دیفنس الیکٹرونکس ریسرچ لیوبارٹری کی سالانہ تخریب پچپنوی یومی سالانہ تخریب منائی گئی جس میں مہمانیں خصوصی دیفنس الیکٹرونکس ریسرچ لیوبارٹری کے ڈریکٹر نے شرکت کی عالمی یوم بیت القلعہ منائی گیا علی بینگر شوراہے کے پاس مختلف سیاسی پارٹیوں کے خائدین کے علاوہ اسکولی بچوں نے بھی شرکت کی احمد علی میموریل ایجوکیشن سوسائٹی وہ گلوری گروپ آف انسٹیٹیوشن کی جانب سے آزار ڈے کی تخریب منائی گئی پرانے شہر کے علاقے خلوت میں واقع سالار ملت آڈوٹوریم میں اس تخریب کائن قاد عمل میں آیا سینئر صحافی ایف ایم سلیم آسیف علی ہائی کورٹ کے ایڈویکٹ سلیم گلوری گروپ آف انسٹیٹیوشن کے سید ازر و مزر کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے شہر ہیدرباد میں غیر خانونی گیاس سلنڈرز زب ایک اطلاع پر ویزون ٹاس فوس وہبیب نگر پولیس کی مشتری کا کاروائی میں دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا ایک مکان پر دھاوا کیا گیا جہاں پر غیر خانونی گیاس سلنڈرز پائے گئے فروخت کیا کرتے تھے indtoday.com کے نمائندے سے باتشیت کرتے ہوئے حبیب نگر پولیس کے سرکل انسپیکٹر نے بتا علاقے جڑی مٹلا میں خاتون پر ایسٹ ڈالنے کا واقعہ پیش آیا رات دیرگے خاتون نے دوسری خاتون پر ایسٹ ڈال دیا ذرائع کے مطابق آپ اسی خصومت سمجھی جا رہی ہے اس خاتون کو فوری علاج کے لیے دواخنہ منتخل کیا اس واقعے کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی جڑی مٹلا پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر مقدمہ درش کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیخات کا آغاز کر دیا سرکار کے نوٹ بندی کے فیصلے نے آج اپنے دس دن پورے کر لیے ہیں نئے نوٹ نکالنے میں دکھتوں کو لے کر کئی خدم اٹھائے گئے جس کی وجہ سے اب ایٹی ایم اور بینکس میں خطاریں کم اور اب دیکھنے میں آیا کہ خاتے دار بینک سے ہی روپیہ نکالنے کی آسانی میں آگئے ہیں جبکہ عمر رسیدہ لوگوں کو بھی کسی بھی بینک میں الگ سے چھوٹ رہی ہے نوٹ بندی کے فیصلے کے بعد کچھ لوگ اپنے دھن کو دوسروں کے خاتوں میں ڈال کر نئے نوٹ نکال رہے ہیں جو کہ خانونن جرم ہے سرکار ایسا کرنے والوں کے خلاف انکم ٹیسک کے تحت مقدمہ چلائے گی سرکاری خبر یہ بھی ہے کہ نہ پچاس اور سو کے نوٹ بند ہوں گے اور نہ ہی بینک لوکرز سیلڈ کیے جائیں گے مرکزی وزیر شری راجنات سنگھ نے بتایا کہ نوٹ بندی سے امیر اور غریب کے بیچ کے فاصلے کم ہو جائیں گے ساتھ ہی یہ خدم دہشت گردی کالے دھن اور نقسلوات کو جڑ سے اکھاننے میں مدد دے گا انہوں نے بتایا کہ دیختوں کے باوجود لوگوں کا سرکار کے خلاف نہ جانا ایک بہت بڑی بات ہے آسام میں علفہ کے دہشت گردوں کے ہاتھوں گھات لگا کر حملے میں سیکیورٹی عملے کے تین جوان شہید اور چار شدید زخمی بھی ہو گئے حملے کے بعد سیکیورٹی عملے نے سارے علاقے کی گھیرہ بندی کر تلاشی شروع کی شری راجنات سنگھ نے آسام کے وزرعالہ سرونان سونوال سے اس معاملے کی جانکاری حاصل کی چھتیز گھڑ کے نارائن پور میں سیکیورٹی کی عملے نے کاروائی کرتے ہوئے پانچ نیکس لائٹس کو ڈھیر کر دیا یہ سی پی آئی مہووادی کی ملٹری کمپنی یونٹ چھے سے تعلق رکھتے تھے کاروائی کے بعد تین ٹویل بور رائفل اور ایک تین سو پندرہ بور رائفل برامد ہوئے جمہو کشمیر کے راجوری علاقے کے نوشیرہ سیکٹر میں پاکستان نے پھر دخل اندازی کی لائن ایف کنٹرول میں بھارتی چوکھیوں پر پاکستانی افواج نے بھرپور گولہ باری کی جواب میں بھارتی افواج نے بھی مو توڑ حلا بولا سات ریاستوں میں چار لوگ سوا اور آٹھ اسمبلی سیٹوں کے لیے زمنی انتخابات آج ہوئے لوگ سبھا کے لیے آسام میں لکھنپور، مدیہ پردیش میں شہڑول، ویسٹ بنگال میں کچھ بیہار اور تملوک میں ووٹ ڈالے گئے سی بی آئی اپ اچیسی ہزار کروڑ روپیوں کی پونجی کی یوجناؤں کی جانچ میں جڑ گئی ہے سی بی آئی صدر شریعنیل سرنہ نے کہا کہ ایجنسی اس طرح کی جمع کی جانے والی یوجناؤں کی جانچ کرتے ہوئے خانون کے دائرے میں لاکر وہ سرکار کی مدد کرنے کے لیے کمر بستا ہے ایجناؤں سے خریب خریب چھے کروڑ لوگ جڑے ہوئے ہیں امریکہ کے نئے صدر شریعنیل سرنہ کی کیابینیٹ میں نکی کے دعویدار ہونے کے پیچھ جنوبی کیلولینہ کی بھارتی امریکی گورنر نے کہا ہے کہ ریپبلیکن پارٹی کو سماج کے خریب آنے کی ضرورت ہے اور وہ غیر مقامی لوگوں کو بھولنے کی غلطی نہیں کر سکتی سری لنگا کے وزریعظم شری رانہ بکرم سنگے نے پارلیمنٹ کو یقین دلایا کہ نیا خانون سبھی سیاسی پارٹیوں سے بات چیت کے بعد تیار کیا جائے گا اور تمام لوگوں کو اسے منظوری دینے کا موقع ملے گا وہاں کی چھ سمیتیوں کی ریپورٹ ملنے کے بعد انہوں نے یہ بات بتائی یمن کے شہر ٹائز میں سرکار اور مخالفین کے بیچ تازہ جھڑبوں میں کم از کم تیس لوگوں کی موت واقع ہو گئی اس جھڑب سے امریکہ کے لاغو کیے گئے جنگبندی کے فیصلے پر پانی پھر گیا ہے اس جھڑب میں اندھا دن گولی باری میں بازار اور گلی کچوں میں موجود کئی لوگ زخمی بھی ہو گئے World Health Organization یعنی WHO نے دنیا کو بتایا کہ زکاہ وائرس کو لے کر اب ماحول میں امرجنسی جیسے صورتحال نہیں ہے برازیل نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا گدشتہ سال اس وائرس کا پھیلاؤ برازیل میں اتنا بڑھ گیا تھا کہ امرجنسی جیسے حالات بن گئے تھے ڈلی کے پرگتی میدان میں چل رہے ہیں 36 میں بین اللخوا میں ویپار میلے کی راہیں آج سے عام لوگوں کے لئے کھل گئی ہیں میلے میں 12 سال سے کوہم عمر کے بچوں مازور اور مومر افراد کے لئے داخلہ مفت رکھا گیا ہے پہلے پانچ دنوں میں اسکولی بچوں کو میلے کا لفت اٹھانے کا موقع ملا ہے بھارت آج سابقہ وزیراعظم محترمہ اندرہ گاندی کی سووی جینتی منا رہا ہے سیاسی ماحول میں آئرن لیڈی کے نام سے مشہور محترمہ اندرہ گاندی کی پیدائش 19 نومبر 1917 کو الہباد میں نہرو خاندان میں ہوئی تھی وزیراعظم شریع نرندر موڈی نے اس موقع پر محترمہ اندرہ گاندی کی یاد کو تازہ کیا ہے وشا کا پٹنم میں کھیلے جا رہا ہے دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھارت نے انگلینڈ پر اپنی پہلی باری میں 200 رونوں کی بڑھت بڑھا لی ہے انگلینڈ کی پہلی باری 255 رنوں پر سمٹی جس میں بھارت کی طرف سے آر اشوی نے پانچ وکٹ لیے اس کے علاوہ محمد شمی ہمیش یادو جیند یادو اور اجائے جنجانے ایک ایک وکٹ لیا دوسری باری میں بھارت انگلینڈ کو بڑا گول دینے میں چھٹ گیا ہے